یہ پاکستان کے اندر آپ کو مارا ہے اور ہم کہتے ہیں ہلو مبارک و تم جیتے ہو یہ ہماری عصد نفس ہے سیلف رسپیکٹ رہی بات پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کسی ضرب کو اپوز نہیں کرتے ہم نے ہر ضرب پر ساتھ دیا ہے ضرب عزب رد الفساد ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان سے کلیر کیے بغیر آپ نے آرڈر کیسے دیا پرائم منسٹر وہ تاک ون ہے فارم سینتاریس والا جو تین ووٹر سے نہیں لیے اور وہ پاکستان کا فیصلہ کرے گا اس کو کس نے اجازت دیے میرے حال کے میں پولیس بھی ہے فوج بھی ہے شہید بھی ہے عوام بھی ہے عورتیں بھی ہیں جب وہ شہید ہوں گی میں کیا جواب دوں گی میں کس کو بولوں پر مجھے کیوں ایلیکٹ کیا میں گھر چلی جاتی ہوں کل بقول میری کالی جو ناراض ہوئی تھی چوڑیا پہن لے تو میں نے بھی چوڑی پہنی رئیے مجھ سے پوچھا جائے گا میں ووٹ لے کے آئی ہوں جو نہیں لے کے آیا وہ سائٹ پہ بیٹھے سوکھل حال اور آپ دیکھ لینا ان کو کنویننٹلی ہر دیش ادگرد سواد میں پشاور میں ایک ویٹے میں ملے گا اپنے گھروں میں تو انگری ملتا اور اسی شہباز شریف کا ایک خط ہے میں نے عدالت میں اس خط کا ذکر کیا تھا پھر اس کا موڈ آف ہو جائے گا بیٹی ہائے ہو جائے گا وہ خط جو انہ نے ٹی ٹی بی کو لکھا تھا اور جو سب سے ایک ایک خط جو بھی لکھا تھا اس سےڈیلی چیف منسٹر ایسا خط کوئی لکھ سکتا ہے اس سوپے میں باومنگ کرو ادراد کرو یہ کوئی مٹھائی ہے کوئی توفی ہے جب تک ہمیں کلاریٹی نہیں ہوگی کہ ضرب اس کا کام کہا ہے کس کے خلاف ہوں کتنی دیر ہوگا کون ایمور ہوگا سویلینز کو وہاں سے کیسے ہٹا رہے ہیں ان کی ایک ریج منٹ کی ہیں زیر کھانے کا پیسہ نہیں ہے جنگ کے پیسے کہاں سے آ گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جب رضا ربانی تھے تو اس وقت بھی آرمی چیف جباجوہ صاحب ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک بریفنگ دیتی اس سے پہلے ایک اور بار بھی ہوا تو کل فاجہ آسف صاحب نے تو بعدہ کر دیا ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر آئے گا اس کے بعد تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا اب تو انہوں نے انانونس کر دیا ہے اب ہم سے پوچھیں گے یہ بریفنگ تب دیتے ہیں جب ضربہ استقام انانونس نہیں ہوئی تھی آپ نے پارلیمان پاکستانیوں سے پوچھے بغیر کیا کیا کسی ہے جس طرح شہریہ آفریدی نے کل اعتراف کیا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے لیکن معاملہ ہے مطلب کہ ان کی اعتراف سے لگتا ہے کہ اختلافات ہیں اور بڑے سویر قسم کے اختلاف ہیں ہماری کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ استیفوں تک بھی بات پہنچ چکی ہے تو استیفوں تک بات پہنچ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نورمال ہے پارٹی کے در چھتے ہیں نہیں نہیں ہماری پارٹی باقی مورسی پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ ہم جی سر جی اسر رو سر کریں اور پھر بیٹ جو گھر چلے جائیں ہم پچھلے چھ سال سے جو پارلیمان میں ہیں مثلا پہلے چھ سال سے خان صاحب کی تردیشنری ہے جب آساد عمر کو اس فانانس مسٹ ہاتھا تھا ہم سب خان سے لڑے ہیں ہمیں اجازت ہے خان سے بھی آگئو کر رہے ہیں تو کور کمیٹی پولٹیکل کمیٹی کیا چیز ہے جب عمران خان ہمیں اجازت بھی پیدا ہے بحث کی ہمیں اجازت ہے ہاں شہریار کی اشیوز ہوں گے میں نہیں ہوں میں پولٹیکل کمیٹی میں بھی نہیں ہوں وہ اگر اس کی گلشک ہے وہ سوٹ آوٹ کر لے گا لیکن اگر شہریار استیفہ دے گا کل سارے امین ایسٹر اس کو پکڑا ہے پنجاب والوں نے بھی آپ استیفہ دے گے تو دکھا ہے ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے آپ عمران خان وہ یہ نہیں کہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہی بات حامد رضا صاحب میں کچھ اپنے پہلے کی تھی بہت مایوز تھے کہ اگر ہم خان کو نہیں نکال سکتے پھر یہاں بیٹھ کے بندروں کی طرح ڈسک باننا اسے بہتر ہے ہم گھر بیٹھیں جس طرح کی رمارکس آرے ہیں میں آپ کو لگتا ہے کہ کافی امید ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس مقدمے سے اس سپریم گھر سے مجھے کوئی امیدیں نہیں مجھے اپنے رب سے امید ہیں اپنے ریڈر سے امیدیں اپنی عوام سے جو آٹھ فروری کو نکلی خوف کا بودھ توڑا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم پاکستانی ہیں ہم عمران خانی ہیں بس